اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو محرم الحرام کے حوالے سے ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اللہ پاک نے سال کے بارہ مہینوں اور دنوں راتوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات بیان فرمائی ہیں ان سب مہینوں میں سے سب سے پہلے افضل اور عزت والا مہینہ محرم الحرام ہے محرم الحرام کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ فضیلت یومِ اشورہ کو حاصل ہے دس محرم الحرام کو یومِ اشورہ اس لئے کہتے ہیں اللہ پاک نے اس دن دس انبیاء علیہ السلام کو دس عزاز عطا فرمائے عزت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی عزت نو علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی عزت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا عزت عیسیٰ کو اس دن آسمان پر اٹھایا گیا اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو بہت سے عزازات سے نوازا اور اسی دن قیامت پر پا ہوگی اشورہ کے دن کیے جانے والے دس عمال ایسے ہیں جو اللہ پاک کے قرب کا باعث ہیں جن میں روزہ رکھنا نفلی عبادت کرنا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا توبہ استخفار کرنا حسل کرنا سنوہ لگانا بیمار کی بیمار پرسی کرنا ہے پیاسے کو پانی پلانا صدقہ حیرات کرنا دستر ہان کو شادہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں اشورہ کے روزے کا ان سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزرچہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ حیرات کرنے کی توفیق اتا فرمائے